جب کیبل یا ڈش کا وجود نہیں تھا اور گھروں میں پی ٹی وی کے ڈرامو کا سہر تاری رہتا تھا اور جب بات آتی ہے تفریقی تو موجودہ دور میں ٹیلی ویجن عام افراد کی انٹیٹینمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ مانا جا سکتا ہے اور اس شعبے میں سب سے زیادہ اہمیت ڈرامو کے علاوہ کس کی ہو سکتی ہے جس میں معاشرے کے مختلف رنگوں کی کہانیاں لوگوں کو اپنے سامنے باندھے رکھتی ہیں اور اس معاملے میں پاکستان اپنے پڑوسی ممالک جیسے ہندوستان سے بہت آگے ہے یہاں تک کہ اس وقت بھی ایک انڈین چینل پر نئی نسل کے پاکستانی ڈرامو جیسے زندگی گلزار ہے مات یا دیگر نے دھوم مچا کر رکھ دی ہے اور پاکستانی اداکار وہاں سوپر سٹار بن کر ابرے ہیں مگر کیا آپ کو وہ اہد یاد ہے جب کیبل یا ڈش کا وجود نہیں تھا اور گھروں میں پاکستان ٹیلی ویجن پی ٹی وی کے ڈرامو کا سہر تاری رہتا تھا جن کا میار آج کے ڈرامے بھی چھونے میں ناکام نگر آتے ہیں تو ہم نے اس دور کے چند ڈرامو کی ناظرین کی پسندیدگی کے اعتبار سے درجہ بندی کی ہے جو ہو سکتا ہے آپ کی اپنی تیار کردہ فیرس سے بھی مطابقت رکھتی ہو پاکستان کے ہر دور کا سب سے بہترین ڈراما قرار پایا ہے خدا کی بستی جس کا جادو آج تک ختم نہیں ہو سکا شوکت صدیقی کے تحریر کردہ اس نوول کو پہلی بار انیس سو انتر اور پھر انیس سو چوہتر میں دوسری بار ڈرامے کی شکل دی گئی خدا کی بستی میں ایک مفلوق الحال مگر باعزت خاندان کے شب و روز کو موضوع بنایا گیا ہے جو قیام پاکستان کے بعد ایک بستی میں آباد ہو جاتا ہے یہاں اس کا ہر طرح کے معاشی مسائل اور بااختیار لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے واسطہ پڑتا ہے اس ڈرامے میں زندگی کی تلق حقیقتیں کمزوروں کی بیبسی طاقتوروں کے استحصالی رویے مذہب کے ٹھیکے داروں کی منمانیاں غرض ہمارے معاشرے کا ہر رخ موجود تھا اسی لئے یہ ڈراما اپنے دور کا مقبول ترین ڈراما تھا اس کی ہر کس کے موقع پر گلیاں اور بازار سنسان ہو جاتے تھے یہاں تک کہ اکثر شادیوں کی تاریخ تہہ کرنے کے موقع پر بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ اس روز خدا کی بستی نے نشر نہ ہو نہ ہو مزاؤں اور حاضر جوابی کے جملے سے بھرپور یہ ڈراما انور مقصود کے کیریئر کا بھی سب سے بڑا شو سمجھا جا سکتا ہے تو وہ ہے آنگن ٹیڑا اپنے پہلے روز سے یہ ڈراما سلیم ناصر شکیل بشرا انساری اور دردانہ بٹ کی بےمثال اداکاری کے باعث لوگوں کے دلوں میں ایسا بسا کہ اب تک اسے نکالا نہیں جا سکا ہے ہر قسم مختلف مسائل کو ایسے پرمزہ انداز میں پیش کیا جاتا کہ کسی کو گراؤں بھی نہیں گزرتا اور سمازی شعور بھی پیدا ہوتا یہ ڈراما اب تک متعدد بار دوبارہ نشر ہو چکا ہے اور ہر نسل اس کے سہر میں گرفتار ہو جاتی ہے جبکہ اس پر ایک سٹیج ڈراما بھی تیار کیا گیا ہے جانگلوس دو قیدی لالی اور رحیم داد کے جیل سے فرار کے بعد وستی پنجاب کے پسے منظر میں چلنے والے اس ڈرامے کو کون بھول سکتا ہے شوکت صدیقی کے ایک اور بہترین نوول کو بنیاد بنا کر پی ٹی وی نے نائنٹین ایٹی نائن میں اس ڈرامے کو نشر کیا اور اس نے اپنے دور میں مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دئیے ایم وارسی اور شبیر جان قیدیوں کے مرکزی کردار میں موجود تھے تو سلیم ناصر شگفتہ اجاز زہور احمد اور دیگر نے بھی اپنے کریکٹر سے بخوبی انصاف کیا جانگلوس میں با اختیار طبقے کے تاریخ چہرے سے نکاب نوچا گیا تھا اور بداہر یہی وجہ تھی کہ تین حصوں پر مشتمل نوول کا ایک ہی حصہ ٹیلویجن سکرین کی زینک بنا تھا اور پھر یہ ڈراما بند کروا دیا گیا وارس جن لوگوں کو ڈراما وارس دیکھنے کا موقع ملا ہے انہیں یاد ہوگا کہ کس طرح اس کے نشر ہونے کے وقت سہرا کا منظر پیش ہونے لگتا تھا جاگرداری نظام کے معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات کو بیان کرنے والا یہ ڈراما معروف شاعر امجد اسلام امجد کے کلم سے تحریر کیے گئے مضبوط سکرپٹ اور ہدایت کا نسرت تھاکر اور یاور حیات کی گرفت کی بدولت ماسٹر پیس قرار دیا جا سکتا ہے وارس جاگردارانہ نظام کے نشیب و فراز دو جاگرداروں کے ماں بین دشمنی باثر خاندان کے اندرونی جھگڑوں اور اس نظام سے جڑی سیاست کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے جس میں ذاتی مفادات کو ہر رشتے اور ہر شئے پر فوکیت حاصل ہوتی ہے اس جامعے کے پرستار چوہتری حشمت کو کیسے بھور سکتے ہیں جس کا جاندار کردار محبوب عالم مرہوم نے آدھا کیا جبکہ فردوس جمال اور انگزیب لغاری جمیل فقری اور دیگر بھی اسے اپنی زندگی کا لازوال ڈراما قرار دیتے ہیں تنہائیاں تنہائیاں سٹار کاسٹ جیسے شہناس شیخ آصف رضا میر بدر خلیل بہروز سبزواری اور مرینہ خان سے سجا ہوا تھا اس ڈرامے کے ہر ادھاکار نے اپنے کردار سے مکمل انصاف کیا اور اسے شہاکار بنا دیا حسینہ موین کا سکرپٹ اور شہزاد خلیل کی ہدایت میں بننے والا یہ ڈراما دو بہنوں کے گرد گھومتا ہے جو ایک حادثے میں اپنے والدین سے محروم ہو جاتی ہیں اور خالہ کے ساتھ مل کر زندگی کی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں زندگی کے نشیب و فرا سے گزرتے اور منزل کے جانب سفر جاری رکھتے ہوئے ان کا واسطہ کئی دلچسپ کرداروں سے پڑتا ہے اور یہ سفر دیکھنے والوں کو بھی اپنے ساتھ باندھے رکھتا ہے اندھیرہ اجالہ ایڈونچر پسند ناظرین آج تک پی ٹی وی پر نشر ہونے والے جرائم کی تحقیقات پر مبنی ڈراما اندھیرہ اجالہ کو نہیں بھولے انیس سو چوراسی پچاسی میں یونس جاوید کی تحریر اور راشددار کی ہدایت میں بننے والے اس ڈرامے کو پاکستان میں جرائم کے خلاف پولیس کی مصبت کاوشوں کے اظہار کا پہلا ڈراما بھی کہا جا سکتا ہے کوئی خان نے آلہ پولیس افسر کی شکل میں مرکزی کردار ادا کیا تاہم جمیل فخری اور عرفان خوسٹ نے بھی اپنے کرداروں کو لا زوال نبھایا اس ڈرامے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے عہد کے معروف اداکار فیصل قریشی بھی اس میں چائل کریکٹر کی شکل میں موجود ہیں دھواں پی ٹی وی کی تاریخ میں اگر کوئی پہلے ایکشن ڈرامے کا عزاز حاصل کر سکتا ہے تو وہ دھواں ہی ہے عاشر عظیم نے اس سے تحریر کیا اور انہوں نے ہی پولیس افسر اور ایک خفیہ ایجنٹ کا مرکزی کردار بھی ادا کیا جبکہ نبیل نازلی نصر اور نیر ایجاد کے کرداروں کو بھی آج تک یاد کیا جاتا ہے سجاد احمد کی ادایت میں بننے والے اس ڈرامے میں پاکستانی معاشرے میں جرائم پیشہ ناصر کی سرگرمیاں اور پولیس کی کمزوریوں کی بہت خوبصورتی سے اکاسی کی گئی تھی جن سے نمٹنے کا بیڑا چند نوجوان اٹھاتے ہیں جن کی دوستی بھی دیکھنے والوں کے ذہن کو متاثر کرتی ہے اس ڈرامے کا علمی اقتطام بھی انتہائی پرسر ثابت ہوا اور آج بھی اسے کلاسک سمجھا جاتا ہے آنچ اداکان شفی محمد کو شہرت دلانے والا یہ ڈراما گھرے لو مسائل کا عشقار کرنے کے باعث خواتین میں تو بہت ہی زیادہ مقبول ہوا ایک ادھیر عمر شخص کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی اور بڑے ہوتے بچوں کی سوتیلی ماں سے کشمکہ یہ سب عوامل صاف ظاہر ہیں خواتین کے دلوں کو کچھ زیادہ ہی بھائے جب ہی یہ ڈراما اپنے دور میں انتہائی مقبول ثابت ہوا بلکہ سرکوں کو سنسان کر دینے کا باعث بنا ناہید سلطان اخترکر ایک نوول کے خیال پر مبنی اس ڈرامے کی ہدایت تارک جمیل نے دی جبکہ شفی محمد اور شگفتہ اجاز نے مرکزی کردار ہدا کیے منچلے کا سودا پی ٹی وی کا ایک اور کلاسک ڈراما جس پر اس زمانے میں کافی اعتراضات بھی سامنے آئے معروف مصنف اشفاق احمد نے اسے تحریر کیا جو روحانیت کی جانب لگاؤ رکھتے تھے جس کا اظہار اس ڈرامے میں بھی ہوتا ہے فردوس جمال خیام سرحدی اور قوی خان کو لے کر ہدایتکار راشددار نے اس ڈرامے کو تیار کیا جس میں ایک مورڈن شخص کو اپنی زندگی سے بیداری کے بعد صوفیزم اور روحانیت کی جانب مائل ہوتے ہوئے دکھایا گیا اس سفر پر اکثر حلقوں کی جانب سے اعتراضات بھی سامنے آئے تہم اس کے باوجود یہ ڈراما اپنے دور میں سوپر ہٹ ثابت ہوا ہوائیں ہوائیں پی ٹی وی کا وہ ڈراما ہے جو آج بھی ان لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے جنہوں نے اسے دیکھا تھا ہیدر امام رضوی کی ہدایت اور فرزانہ ندیم سید کی تحریر سے سجائے اس ڈرامے میں محمود علی، فرید نواز بلوچ، غزالہ، کیفی، کیسر خان، نظامانی، قومل رضوی، قاضی واجد، ہما نواب اور عبداللہ قادوانی جیسے ادکاروں نے کام کیا مگر جو شخص لوگوں کے ذہنوں پر چھایا وہ تلت حسین تھے یہ جراما ایک خاندان کی مشکلات کے گرد گھومتا ہے جس کا سربراہ قتل کے جالے الزام پر گرفتار ہو جاتا ہے اور اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اس کی کوششیں اور جدو جہد دیکھنے والوں کے دلوں کو نرم کر دیتی ہیں شما یہ جراما اگرچہ بلیک انڈ وائٹ تھا مگر اس کے باوجود یہ نشر ہوتے ہی لوگوں کے دلوں کو بھا گیا اے آر خاتون کے نوول کو لے کر فاطمہ سوریہ بجیہ نے اسے ڈرامائی شکل دی اور ٹی وی پر اپنے طویل سفر کا آغاز کیا لیجنڈ ہدایتکار قاسم جلالی نے اس ڈرامے کو حقیقی زندگی کے اتنے قریب کر دیا کہ اسے دیکھنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے گھر کی ہی کہانی ٹی وی پر بیان کی جا رہی ہے جاوید شیخ، گربان جلانی، عشرت حسین اور دیگر کی جاندار اور زبردست اداکاری نے بھی اسے مقبول ترین بنانے میں اہم کردار ادا کیا راہیں مرہوم مصنف منشاہ یاد کے پنجابی نوول تھاوا تھاوا تارہ کو جب اردو شکل میں پی ٹی وی کے لئے اڈھالا گیا تو وہ راہیں کی شکل میں ایک مقبول ترین سیریل ثابت ہوا جس نے 1998 میں پی ٹی وی نیشنل ایوارڈ بھی اپنے نام کیا تارک جمیل کی ادارت سے سجے اس ڈرامے میں شہری اور دہی علاقوں کے مسائل کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا اس میں دہی عوام کو سیدھا اور شہری عوام کو نخریلہ دکھایا گیا اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی توکیر ناصر سلیم شیر، حبیب اور غیور اختر سمیت ہر اداکار اپنے کردار میں انگوٹھی کے نگینے کی طرح فٹ نظر آیا اور ان کا جادو اتنے عرصے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں پر تاری ہے انکہی انکہی پاکستان کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک ہے خاص طور پر شہناس شیخ، جاویت شیخ، شکیل، سلیم ناصر، بحرود سبزواری اور جمشید انساری کی بے مثال اداکاری اور دلوں میں گھر کر جانے والے دائیلاغز آج تک یاد کی جاتے ہیں شویب منصور نے 1982 میں نشر ہونے والے اس ڈرامے کی ہدایت دی تھی جبکہ یہ حسینہ موین کے کلم کا شاہکار تھا یہ وہ دور تھا جب پی ٹی وی پر حسینہ موین اور شہناس شیخ کا توتی بولتا تھا اور اس ڈرامے میں بھی ان کا جادو سر چڑھ کر بولا خاص طور پر شہناس شیخ کی اوٹ پٹانگ حرکتیں ناظرین کے دلوں میں ایسی بسیں کہ آج تک وہی موجود ہیں جبکہ اسی تھیم پر ہندوستان میں کئی فلمیں بھی تیار کی گئیں دوپ کنارے یہ ڈرامہ بھی حسینہ موین کی تخلیقی صلاحیتوں کا شہکار تھا جبکہ ہدایت راحت کازمی کی بیگم اور معروف اداکار ساہرہ کازمی نے دی تھی مرینہ خان اور راحت کازمی کو اس ڈرامے کے بعد بہترین آن سکرین جوڑا تسلیم کیا گیا ڈاکٹرز کی زندگی پر بننے والا یہ ڈرامہ سنجیدہ راحت کازمی اور شوخ و چنچل مرینہ خان کے گرد ہی گھومتا ہے اور ان کی کیمسٹری نے اس ڈرامے کو پی ٹی وی کی تاریخ کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک بنا دیا دشت اس ڈرامے کی اکس بندی بلوچستان کے علاقے دشت میں ہوئی یہ ڈرامہ دو مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے جوڑے کے گرد کھومتا ہے جو ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر شادی کر لیتے ہیں اور یہ چیز دونوں قبائل کے درمیان دشمنی کا سبب بن جاتی ہے اور اس طرح یہ ڈرامہ دلچسپ انداز میں آگے بھٹتا ہے ادکار عابد علی نے اس کی ہدایت دی اور اتیقہ اورڈو نومان نجاز اور اسد سمیت دیگر نے اس میں اپنے لندگی کے بہترین کردار ادا کیے اروسہ فاطمہ سوریہ بجیہ بلشبہ پاکستان کے بہترین ڈرامہ نگاروں میں شمار ہوتی ہیں انہوں نے ڈراموں میں شادی بیاء کی رسومات پیش کرنے کا روجان متعارف کروایا بلخصوص ان کے ڈراموں میں مہندی کی تقاریب کو جس انداز سے پیش کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا شادی بیاء کے گیت اور ٹپے آج بھی پاکستانی ڈراموں کی شان بڑھاتے ہیں جنہیں سب سے پہلے بجیاں نے چھوٹے پردے پر پیش کیا تھا اروسہ ڈرامے سے مشی خان اور ادنان صدیقی جیسے باسلائے تدکاروں کے کیریر کی ابتدا ہوئی تھی یہ ادھکار آج بھی اپنے ٹیلنٹ کی بدولت ہمارے دلوں پر راج کر رہے ہیں افشا بلا شبہ یہ ڈراما ہر ایک کا پسندیدہ ہوگا ڈرامے کی ہیروین زینب عمر کے معصوم چہرے نے سب کا دل مولیا تھا موجودہ ڈراموں میں اتنا معصوم چہرہ ڈھوننا یقیناً ایک مشکل کام ثابت ہوگا افشا اے آر خاتون کے نوول پر مبنی تھا اس ڈرامے میں تقسیم سے پہلے کہ مسلم معاشر کی سماجی ثقافتی مذہبی اور سیاسی اقدار کو موضوع بنایا گیا تھا اس ڈرامے میں ایک محذب مسلم گھرانے کی حقیقی تصویر پیچ کی گئی ہے جس میں بچوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار گھر کے بزرگوں کی ہاتھ میں ہوتا ہے اور خاندان کی عزت ہر شئے پر مقدم سمجھی جاتی ہے سسی پنو سسی پنو کی مقبول آم رومانوی لوگ داستان پر مبنی یہ ڈراما فاطمہ سریہ بججہ کی تخلیقی صلاحیتوں کا ایک او شہکار تھا اس کے نمائی ادھکاروں میں محمود صدیقی جہاں آرہ شکیل ممتاز کول اور کیسر خان شامل تھے 50-50 50-50 چویب منصور جیسے باستلاحیت داریکٹر کا شہکار تھا جس میں اسماعیل تارہ ماجد جہانگیر اور دیگر ادھکاروں کے خاکوں نے اس دور میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا تھا بلکہ وہ آج بھی تازہ لگتے ہیں جس کی وجہ ان معاشرتی برائیوں کا تاحال موجود ہونا ہے یہ اس دور کا ڈراما ہے جب ملک پر فوجی صدر زیاء الحقی حکومت تھی اور پی ٹی وی پر کافی پابندیاں تھی 50-50 کے خاکوں میں شگوفوں کے دوران ایسے معاملات کو دکھایا جاتا تھا جس کا تصور کرنا بھی مشکل لگتا تھا مثال کے طور پر 50-50 کا مشہور ٹریفک سارجنٹ اسماعیل تارہ جو معاشرے میں موجود کرپشن کی مو بولتا تصویر تھی اینک والا جن ویسے تو یہ ڈراما بچوں کے لئے تیار کیا گیا تھا مگر بڑوں میں بھی مقبول ہوا بلکہ اب بھی لوگوں کو یاد ہے حقیقی کہانی سائنس فکشن اور جادو کے مکسر پر موبنی کہانی مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی یہ ایسی جن کی کہانی تھی جسے نظر کمدور ہونے پر زمین پر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ علاج کرا سکے اور پھر ایک دلچسپ ایڈونچر شروع ہوتا ہے مرکزی کردار سے ہٹ کر ہامون جادوگر زکوٹا جن اور بل بطوری کے کردار اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے اس رامے کو اے حمید نے لکھا تھا جبکہ ڈائریکٹر حفیظ تاہر تھے